جشنے بہارہ فیسٹیبل کے ملتان میں جشنے بہارہ فیسٹیبل کے دوران شہریوں کو انجوائے کرنے کے لیے بھرکور مواقع دیے جا رہے ہیں جشنے بہارہ پر تانگا گھر سواری بھی شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں محسن الملک وہی موجود ہے محسن بتائیے گا جشنے بہارہ ملتان میں میلا اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے لیکن کرنے کو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت میں موجود ہوں یہاں کی روایتی سواری تانگا پر اور تانگے کی سواری کر رہا ہوں ایک خوبصورت گھوڑا اس تانگے کے ساتھ باندھا ہوا ہے جو کہ لوگوں کو بچوں کو خاص اور پر پورے گراؤنڈ کا چکر لگا رہے ہیں خوبصورت گھوڑے اس گراؤنڈ کی شان بھی بڑھائے ہوئے ہیں لیکن اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ یہاں کے ثقافتی رنگ خاص اور پر یہاں پر نمائع دکھائی دے رہے ہیں پیچھے بھی ایک بڑی تعداد میں تانگوں کی ایک ریلی ہے ریلی سمجھ لیں اور اسی وجہ سے یہاں پر ہر کوئی آگے بڑھ کر اس تانگے کی سواری کرنا چاہا جا رہا ہے پانچ نمبر چونگی سے آئے یہ ملتان کے وہ کافلہ ہے جو کہ ہر جگہ پر مشہور ہے ہاں جی کیا کہو گے کتنا مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے جی مزہ آ رہا ہے جی کیونکہ جشن بہارہ کے یہ رنگ ہے لیکن اس تانگے کو گھوڑے کو چلانا بھی آسان نہیں ہے میرے ہاتھ میں اس کی لگامی ہے جس طرح میں مور رہا ہوں اسی طرف کو یہ جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلپر بھی میرے ساتھ ہے گارج میرے ساتھ ہے جو کہ کسی بھی ناگہانی مشکل وقت میں اس گھوڑے کو سنبھالے گا کیونکہ آسان نہیں ہے اس کو چلانا لیکن پھر بھی میں نے چلا لیا مزہ آ رہا ہے بھئی مزہ آ رہا ہے اگر آپ نے بھی اس کی سواری کرنی ہے تو آ جائے کیلہ کونہ کاسم باگ ملتان میں کیونکہ یہ جشن بہارہ کا میلہ آخری مراحل میں ہے